سازے محترم ڈاکٹر نئی بنی صاحب حضر محترم کی اجازت سے مقالہ پیش کرنے سے پہلے دو جملے کہنا ضرور چاہوں گا کہ واجید علی شاہ اختر کی یاد میں آج یہ شام یہاں منقض کی گئی ہے اور واجید علی شاہ کو عام طور پر صرف اردو اور فارسی شاہر کی ایسی ایس سے زیادہ اہمیت ملی ہے لیکن آج کا یہ جلسہ یا اس طرح کی جو دیگر تقریبات بزرشتہ کچھ جنوں سے کلکتے میں ہو رہی ہیں بالخصوص واجید علی شاہ اختر کے دو سو سالہ یوم بلادت کے بعد وہ یہ ثابت کرنے کو کافی ہے کہ واجید علی شاہ اختر کی شخصیت صرف اردو اور فارسی شاہر کی احساس نہیں تھی بلکہ وہ اور بھی بہت کچھ تھے میرے مقالے کا عنوان بھی اسی حوالے سے ہے کہ واجید علی شاہ اختر اور ہندوستانی فنون لطیفہ اور رخص کی روشنی میں واجید علی شاہ اختر اور ہندوستانی فنون لطیفہ رہس موسیقی اور رخص کی روشنی میں حضرات مقالہ شروع ہوتا ہے کہ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حق کو ثابت کرنا ہے لیکن تحقیق سے مراد صرف نئے حقائق کی تلاش نہیں بلکہ معلوم شدہ حقائق میں اضافہ بھی ہے تحقیق کا مفہوم تلاش حقیقت بھی ہے اسی بنیاد پر اردو میں عدبی تحقیق کا سلسلہ مزشتہ ایک صدی سے زیادہ آنسے سے جاری ہے اور اسی بنیاد پر عدب میں نئے انکشافات ہو رہے ہیں مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصہ قبل تک ولی دکنی کے دیوان کو اردو غزلوں کا پہلا دیوان تصور کیا جاتا تھا لیکن بات کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو میں غزلوں کا پہلا صحابہ دیوان شاید ولی دکنی نہیں بلکہ والیہ گنکنڈا محمد خلی ختم شاہ ہے اسی طرح اردو کا پہلا ناول ڈپٹی نظیر احمد کا میراتو لروس ہے جو کہ اٹھارہ سو انہتر میں لکھا گیا لیکن اس کی تردید کرتے ہوئے ڈاپٹر محمود الہی نے مولوی کریم الدین کی تصمیف خط تقدیر کو اردو کا پہلا ناول قرار دینے کی کوشش کی ہے جو پہلی بار اٹھارہ سو باسٹھ میں شائع ہوا یعنی میراتو لروس سے سات سال پہلے اسی طرح اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف خا کمبل کوش کا آجائب فرنگ المعروف بے تاریخ یوسفی ہے جو اٹھارہ سو سانتالیس میں پہلی بار اشاعات کے محلے سے گزرا لیکن ڈاپٹر قدسیہ پرشی نے اٹھارہ سو بائیس میں لکھی گئی اپنی لکھی گئی مسنوی نادر کو اردو کا پہلا منظوم سفر نامہ قرار دیا ہے اسی طرح کچھ عرصہ قبل تک پریمچن کا انیس سو پانچ میں شائع ہوا افثانہ دنیا کا سب سے انمول رتن اردو کا اولین افثانہ مانا جاتا تھا لیکن مرزا حامید بیگ نے علامہ راشد الخیری کے افثانے نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افثانہ قرار دیا ہے جس کے اشارت انیس سو تین میں ہوئی تھی ساتھی یہ بھی لکھا گیا لکھا کہ پریمچن کا مذکورہ افثانہ اردو کا پہلا یا دوسرا تو درکنار اولین دس افثانوں میں شامل افثانہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کا نمبر گیار ہوا ہے یہ تمام انکشافات دلائل ابراہین کی روشنی میں کیے گئے ہیں جو کسی بھی عدوی تحقیق کا بنیادی وصف ہیں اور تحقیق کو اعتبار بخشتے ہیں اس طرح جب ہم اولین اردو ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو عام کاری کا ذہن فوراں امانت لکنوی کی اندر سبھا کی طرف جاتا ہے جو پہلی بار اٹھارہ سو باون میں لکھا گیا اور اٹھارہ سو ترپن میں سٹیج کیا گیا لیکن اس سے تقریباً ایک اشرا قبل اٹھارہ سو تیتالیس میں تاجدار عوض واجید علی شاہ افتر نے اپنا تحریر کردہ رہس رادہ کنیہ کا قصہ لکنو میں سٹیج کیا یہ مسود حسین رزوی عدیب لکھتے ہیں لکنو کا اپنی کتاب لکنو کا شاہی سٹیج صفحہ 111 میں اس سے یہ واضح ہوا کہ اردو کا پہلا ڈرامہ امانت لکنوی کا اندر صفحہ نہیں بلکہ واجید علی شاہ اپتر کا رادہ کنیہ کا قصہ ہے ضروری ہے کہ پہلے رہس کے معنی سمجھے جائیں تاکہ رہس اور ڈرامہ کا انسلاک واضح ہو سکے سید مسود حسن رزوی عدیب نے اپنی کتاب لکنو کا شاہی سٹیج کے صفحہ نمبر 89 میں لکھا ہے کہ اختباس شروع ہے کہ رہس دراصل میں راس ہے جو سری کرشن کی لیلاؤں میں سے ایک لیلہ ہے اختباس ختم یعنی برندہ بند میں جمنا کے کنارے بانسری بجاتے ہوئے سری کرشن کا گوپیوں کے ساتھ وہ کھیل رہس ہے یا راس ہے اور اسے سری کرشن کی بہت سی لیلاؤں میں سے ایک لیلہ تسلیم کیا جاتا ہے یوں تو رہس ہمیں رہس ایک طرح کا رخص یعنی ناچ ہے لیکن یہاں رہس ایک عملی فن لطیفہ یعنی پرفارمنگ آرٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے جو ڈرامہ کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے یہ ڈرامہ وادید علی شاہ کی مشہور زمانہ کتاب بنی کا ایک باپ دی ہے سید مصور ازن نزوی عدیب نے لکنوں کا شاہی سٹیٹ میں اسے بطور زمیمہ شامل کیا ہی نہیں اپینڈکس کے طور پر شامل کیا ہے وہ اپنے پیشنامہ میں لکھتے ہیں اختباس شروع کہ یہ ڈرامہ رادہ کنہیہ کا قصہ کے نام سے وادید علی شاہ نے اپنی ولی اہدی کے زمانے میں یعنی بارہ سو اٹھاور ہجری جو کہ اٹھارہ سو بیالیس اسوی ہوتا ہے اور بارہ سو پاسٹھ ہجری یعنی بارہ سو اٹھارہ سو چھالیس اسوی کے دران لکھا تھا اور باد کو اپنی کتاب بنی میں شامل کر دیا جو بارہ سو بیرانوے ہجری کی تصنیف ہے یعنی لگ بگ تیس برس کے بعد وادید علی شاہ جب کمکتہ آ گئے تھے کمکتہ میں قیام کے دوران یا مدوے سلطانی کمکتہ سے اس کتاب کی اشارت ہوئی اور پورا ٹراما ایک مسلسل بیان کی صورت میں لکھا گیا ہے اقتباس ختم ہے یہ بھی اسی کتاب لکھنو کا شاہی سٹیج کے صفحہ نمبر دو سو دس سے اقتباس ہے اردو ڈراما کی تاریخ میں نقش اولین کی حیثیت سے والید علی شاہ کا مشہور رہس رادہ کنگیہ کے قصہ کو خاص شورت اور مقبولیت حاصل ہوئی یہ ایک منزوم ڈراما ہے جسے اٹھارہ سو تیتالیس میں منزوم ڈراما نہیں ہے جسے امانات کندر سوا منزوم ڈراما یہ جسے اٹھارہ سو تیتالیس میں شاہی محل میں کھیلا گیا اور اس میں رخصو موسیقی سرودو آہنگ کا بھرپور سنگم رکھا گیا تاہم اس میں ایسے اناثر بھی ملتے ہیں جن کو ڈرامائی اناثر کہا جا سکتا ہے رادہ کنیہ کے علاوہ مسنوی دریائے تاشک کا ڈراما ٹائی پیشکش غزالہ اور مہرہو کا قصہ ایک مختصر حصہ اس کا اٹھارہ سو پچاس میں لگنوں میں کھیلا گیا دوسرا رہیس مسنوی افثانہ عشق کا ڈراما سیمو فن اور مہے پیکر کے قصے کو ڈراما ٹائیز کیا گیا اور یہ بھی اٹھارہ سو پچاس میں سٹیج کیا گیا مسنوی بہر الفت کا ڈراما مہے پروین اور مہر پروور کا قصہ اور دوسرا رہیس افثانہ عشق یہ تمام بھی جو ہے اس وقت جو ہے ڈرامے کی صورت میں واجد علی شاہ کے وقت میں ہی پیش کیے گئے واجد علی شاہ کے یہ تینوں شاہی رہیس بڑی شان شوقت کے ساتھ لگنوں کے شاہی سٹیج پر پیش کیے گئے جنہوں نے اس زمانے کے لگنوں اور دوسرے شہروں میں بہت ہی شہرت حاصل کی اور فنے ڈراما کو خواس کی صددوں سے نکال کر عوام کی گنیوں تک پہنچا دیا اور ڈرامے کی اردو ڈرامے کی ایک نئی روایت چل پڑی اس طرح اردو میں تھیٹر کی شروعات ہوئی تاہم یہ سٹیج قصر شاہی تک محلوب تھا عوامی سٹیج پر کھیلے جانے والا پہلا ڈراما امانت کا اندر سبا ہے اٹھارہ سباون میں اور یہ ایک منظوم ڈراما ہے جس نے آگے چل کر اردو ڈراما کی بنیاد کو مضبوط اور مستقم کرنے اور ڈرامائی روایت اوروچ کے بام پر جلوہ گر کرنے کا خاص فریضہ انجام دیا ہے ان دونوں ڈراموں کی تصمیف کے زمانے پر نظر رکھے ہیں تو اندر سبا سے تقریباً ایک دہائی پہلے کی تصمیف رادہ کنیہ کا قصہ قرار پاتی ہے مسود حسن رزبی عدیب لکھتے ہیں ابتباس کے شاہی رہیس کے پہلے جلسے میں جن پریوں نے کام کیا تھا ان میں ازت پری بھی تھی جنہوں نے گوالن کا پارٹ ادا کیا تھا یعنی کردار ادا کیا تھا عزت پری حاملہ ہو کر عزت محل ہو گئی اور ناج گانہ ترک کر کے پردے میں بیٹھ گئی اردو ڈراما اور سٹیج کے کتاب سے اصفہ ایک سو گیارہ سے اقتباس ہے اقتباس ختم ہوا دراصل عزت پری کے ہیں مولیخہ نو محظم بارہ سو ایک سٹھ ہجری کو شہزادی صفحر آرہ بیگم کی ولادت ہوئی تھی چنانچہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عزت محل اس تاریخ سے تقریبا نو ماہ قبل یعنی رویہ ثانی بارہ سو ساٹھ میں ناج گانہ ترک کر کے پردہ نشین ہو چکی تھی عزت پری بارہ سو انسٹھ میں واجد علی شاہ کے رہیس کا حصہ بنی تھی ان باتوں پر غور کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لکنو میں شاہی رہیس کا پہلا جلسہ بارہ سو انسٹھ ہجری اور بارہ سو ساٹھ ہجری کے ابتدائی حصے میں ہوا اور اس وی سن کے اتبار سے یہ زمانہ انہیں اٹھارہ سو تیتالیس اٹھارہ سو چو والیس کا قرار پاتا ہے خیاس ہے کہ اس جلسے کے ساز و سمان کے انتظامات اور اداکار یعنی سٹیج کے انتظامات اور اداکاروں کی تربیت میں لگ بھگ ایک سال کا عرصہ لگا ہوگا اس سے یہ نتیجہ خص ہوتا ہے کہ جو قصہ یا ناٹا کی اس جلسہ میں پیش کیا گیا وہ اٹھ بارہ سو انٹھاون ہجری اور پارہ سو انسٹھ ہجری کے درمیان لکھا گیا ہوگا باجید علی شاہ کی مشہور زمانہ کتاب بنی جو رقص اور رقص موسیقی اور رہت جیسے پرفارمنگ آرٹس پر مبنی ہے پہلی بار پارہ سو چورانوے ہجری یعنی اٹھارہ سو ستتر میں مدبع سلطانی مٹیہ برچ کلکتہ سے شائع ہوئی اور شاہی کتابوں کی روایت کے مطابق اسے بھی عمرہ اور ضرباریوں میں تقسیم کیا گیا افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ کتاب اب نادیر و کمیاب ہے پروفیسر کوکف قدر سجاد علی مرزا کے مطابق اس کتاب کے تین ایڈیشن خدا بخش اورینٹر لائبریری پٹنا رامپور رضا لائبریری رامپور اور ہاؤس آف آوت کلکتہ میں موجود ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوکف قدر صاحب نے انیس سو پنچانے میں ان کی کتاب قومی گانسل برائے پر اردو زبان کی جانب سے شائع ہوئی یہ اس وقت کی بات ہے راقی ملروف کی معلومات کے مطابق خاوص آف آوت کی بیشتر یا تقریباً ساری کتابیں پروفیسر موصوف کی حیات میں ہی مغربنگال اردو اکاڈمی کی سنٹرل اردو لائبریری کی تحویل میں دے دی گئی تھی تاکہ عوام الناس ان نوادرات عدب سے استفادہ کر سکے لیکن افسوس ہے کہ اکاڈمی کی لائبریری میں بھی اب تک ان کتابوں کی عام افراد تک رسائی نہیں ہے غالباً اس اسٹاک میں بنی بھی شامل ہو لیکن کتاب کی کمیابی کی وجہ سے مجھے بنی کے دیوناگری خط میں پیشکش سے استفادہ کرنا پڑا جو لیفتہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے یہ دیوناگری پیشکش روشن تپی اور ڈاکٹر کرشن مہنش سکسیرہ نے کی ہے اور اس کتاب میں بنی کے مطن کو دیوناگری خط میں تبدیل کرتے ہوئے ابواب اور فصلوں کا تعریف بھی ہندی میں کرایا گیا ہے تاکہ ہندی کے قارئین بھی اس سے استفادہ کر سکیں کتاب کمیاب ہونے کے سبب دوسری کتابوں میں اس کے تعریف اور حوالہ جات سے ایک غلط فہمی پیدا یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وادید علی شاہ افتر کی دوسری کتابوں ناجو اور دلہن کی طرح بنی بھی موسیقی کی کتاب ہے نیز اسی کتاب کے مدبوع ایڈیشن میں شامل قطات تاریخ میں بھی بیشتر شورا نے یہی غلطی کی ہے لیکن اس غلط فہمی کو پروفیسر کوکم فضر سجاد علی مرزا نے دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قطات تاریخ قطات تاریخ میں اس کتاب کو مثل ناجو اور دلہن کے موسیقی کی کتاب بتایا گیا ہے اور مبصر بھی اس کو موسیقی کی کتاب میں شمار کرتے ہیں لیکن یہ کتاب یعنی بنی موسیقی کے علاوہ بھی اور بھی موضوعات پر مشتمل ہے اس میں چھے ابواب ہیں اور ہر باب ایک جدہ فن کے بارے میں ہے وادید علی شاہ کی عدویوں سے قطاتی خدمات سے یہ ارتباس صفحہ نمبر تین سو سات سے لیا گیا ہے ارتباس ختم ہوا اس طرح یہ واضح ہوا کہ بنی چھے ابواب پر مشتمل کتاب ہے اور ہر باب مختلف فصلوں پر مشتمل ہے کوکو فضر سجاد علی مرزا نے ابواب کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلا باب سر ہے جس میں مختلف راگ راگنیوں کا بیان ملتا ہے دوسرا باب تال ہے جس میں تال کی قسمیں اور ان کو ادا کرنے کا مناسب وقت بتایا گیا ہے تیسرا باب ناج یعنی رخص ہے اس میں رخص کی مختلف گتوں کو بیان کیا گیا ہے چوتھا باب رہس ہے پانچوہ باب نقل ہے جس میں بھانڈوں کے ذریعہ پیش کیے جانے والے نقلوں کی قسمیں ملتی ہیں چھٹے اور آخری باب میں رہسوں میں کام کرنے والی بیگمات اور ان کے کرداروں کے نام اور خطابات لکھے گئے ہیں لیکن دیوناغری میں پیش کی گئی کتاب بنی میں ابواب کی تفصیل میں ذرا سا فرق ملتا ہے یہاں تیسرا باب رہس ہے جبکہ چوتھا باب رہس وستریت ہے یعنی رہس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں باقی ابواب دونوں کتابوں میں ایک سے ان میں فرق کا ایک سبب نسخے کا بھی ہو سکتا ہے کوکم پدر سجادہ علی مرزا صاحب نے بنی کا پہلا نسخہ غیر مدبوع لکھا ہے جو کہ بقل میں مصنف یعنی بادشاہ نے اپنی تحریر میں رقم کیا تھا آئیے مساوتہ شاہی امام باڑا سبتین عبال مٹیہ برچ کی لیبریری میں اس وقت موجود تھا اس کے برقس دیوناغری کتاب کے لئے جس نسخہ سے استفادہ کیا گیا ہے وہ پروفیسر نید مسعود فرزندے سید مسعود حسن رزوی عدیب کی ذاتی لیبریری سے حاصل کیا گیا تھا بنی کے علاوہ فن موسیقی میں واجد علی شاکتر کی تین کتابیں سوطل مبارک ناجو اور دلہن ملتی ہیں سوطل مبارک بزبانے فارسی ہے اس میں ہندوستانی فن موسیقی کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے اور اس کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے ناجو اردو میں لکھی گئی اور بارہ سو چھاسی حجری میں مدوی سلطانی کلکتہ سے شائع ہوئی اس کے پندرہ ابواب میں بادشاہ نے اپنے چند بیگمات اور اہم شورہ کے گیت مختلف اسناف موسیقی کے حوالے سے درج کیے ہیں دلہن بارہ سو نویہ حجری میں مدوی سلطانی کلکتہ سے شائع ہوئی یہ بھی اسی نویت کی کتاب ہے بلکہ اسے ناجو کی دوسری جلد کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کے گیارہ ابواب کو بادشاہ نے ہندوستانی موسیقی اور گیتوں کی مختلف اقسام مثلاً دھرپت، دادرہ، سرگم، چترنگ، ہوری، خیال، ترانہ، پٹہ، ٹھمری، سادرہ ساون وغیرہ کے نام دیئے ہیں مذکورہ والا کتابوں کے علاوہ بھی واجید علی شاہ کی چند دوسری کتابوں میں ہندوستانی موسیقی رقص اور ان کے لوازمات یعنی سر، تال، گت وغیرہ کی تفصیل ملتی ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ واجید علی شاہ افتر ناصر اردو اور فارسی کے قادری القلام شاعر تھے بلکہ موسیقی رقص اور تمثیل یعنی ڈراما وغیرہ جیسی اصناف فن لطیفہ میں بھی یقصہ دلچسپی لیتے تھے اور بادشاہ کے ذریعے ان اصناف کی ترویج دراصل گنگا جمنی تیزیب کا فروغ بھی تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ واجید علی شاہ کی عدوی اور سقابتی حیثیت صرف اردو اور فارسی کے شاعر سے محدود نہ کی جائے بلکہ ان کی حشت پہلو شخصیت کے دگر اوباد کو بھی بتاریخ احسن سامنے لائے جائے بہت بہت شکریہ شکریہ شاہد اقبال